ہمارے انجنئر اسماعیل صاحب نے ساتھ ٹیچروں کو یہاں کے الپیسی پہ لگایا ہوا ہے اور وہ ابھی تک کہاں ہے ہمیں ابھی تک نظر نہیں ہے جناب اسماعیل صاحب مسلسل یہاں سیلیکشن ہوا وہاں وہ جیتا رہا میڈیل سکول جو جا برابت ہے وہاں پہ اس کو تعلہ لگا ہوا ہے ابھی تک ایک اس ونگ صدی میں بھی اس خطے کے جو ہے مکین تمام تر بنیادی سوہلیات سے محلوم ہے یہ پی ٹی آئی گورن میں نے بہت ہمارے ساتھ کا اچھا ادامات کیا ہمارے یہاں کا ہائی سکول ہے اس کو کارڈ کے تلس لے گیا ہمارے میڈل سکول جو تھا وہ ہمارے معزز نمائندہ انجنئر محمد اسماعیل صاحب نے اس نے کارڈ کے اپنے گاؤں آبائی گاؤں میں گاؤلوں میں لے گیا رینہ میں یہاں پہ میٹرک کلا رہے ہیں سائنس اور آرٹس بنیادی کوئی فیسلیٹیز یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے میں اس وقت موجود ہوں مشبروں کے جو پسمندر ترین علاقہ ہے ستہ سمندر سے بارہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقعہ برف پوش پہاڑیوں اور سرسبس اور شاداپ وادیوں اور فلک بوز جو ہے گلیشرز کی وادی وادی کندس کے علاقے چھو گروں میں موجود ہوں یہ علاقہ دفاع اعتبار سے بھی انتیائی احمد کا حامل ہے کیونکہ یہ سیچن کے بالکل دامن میں واقع ہے لیکن اکیسونگ صدی میں بھی اس خطے کے مکین تمام تر بنیادی سوہلیات سے محروم ہے زندگی کے تمام تر بنیادی دیگر سوہلیات سے بھی محروم ہے میں نے ساتھ علاقہ مکیننگ کے کثیر تعداد موجود ہیں مزید ہم ان سے ہی جانتے ہیں کہ اس علاقے کے بنیادی اشیوز کیا ہیں اس کے علاوہ اور کیا ارباب اختیار کا کیا کردار رہا ہے اس علاقے کی اشیوز کے لئے جو چھے چھے مرتبہ اختیار پر قابض ہونے والے جو اوامین نمائندوں کا کیا کردار رہا ہے اس علاقے کی ترقیق کے لئے میرے ساتھ اس علاقے کے جو ہے وہ سوشل ایکٹیوز سے ابراہیم صاحب موجود ہیں ہم ان سے مجیزت جانتے ہیں کہ اس خطے کی جو ہے بنیادی اشیوز کی اوپر جو ارباب اختیار نے کبھی بھی میرے خیار سے نظر کرم نہیں فرمایا تو ابراہیم صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے سب سے پہلے میں جناب خان شمالی صاحب کا انتہائی اہلیان کندس کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے گونگون مصرفیات سے وقت نکال کر اسے ایریا میں آیا اور تاکہ یہاں کے جو مسائل ہیں مسائل کو اجاگر کیا جا سکیں یہاں تو بہت ساری مسائل ہیں کہنے کے لئے بہت ٹائم بھی یہاں پہ نہیں ہے چند مسائل جو ہیں میں نے یہاں پہ لکھ چکے ہیں ان کو میں بتانے چاہتا ہوں میڈل سکول جو جا برابہ تھے وہاں پہ اس کو تعلیٰ لگا ہوا ہے ابھی تک دو سال سے کمپلیٹ ہونے کے باوجود بھی اب کاغذتی کاروائی کیا جائے تو ستم ذرفی کا یہ معاملہ ہے کہ اب جو ڈکومنٹل سرفی کٹ دیا جائے وہاں پہ میڈل کیا جائے حالانکہ سکول اوپن ہی نہیں ہوئے یہ ان سے سوال ہے یہ کیوں جب فانکشن ہی نہیں ہوا ہے تو آپ سرفی کٹ کے اوپر میڈل سکول میڈل سکول شکر کے دے رہے یہ بہت ہی غلط ہے اس کو فیل فور فانکشن کیا جائے اس کے علاوہ گندوم کا بھی مسئلہ یہاں پہ ہے گندوم کے حوالے سے جو ہے یہاں پہ بدقسمتی سے جو اختیار والے ہیں سی سو صاحب ہے آپ سے ریکوست ہے کہ کیا یہ گلتری ہے جو کہتا ہے کہ سنو باؤنڈ کے حساب سے یہاں پہ چھے چھے مہنے کیا یہاں پہ برف رہتا ہے کوئی برف نہیں رہتا سردیوں میں بھی روڈ جو ہے بلکل اوپن رہتا ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ سنو بال ختم کیا جائے سنو باؤنڈ جو ہے وہ ختم کیا جائے یہ کہہ کر آپ یہاں پہ لیتا ہے لیکن بدقسمتی سے جو ہے ابھی بھی جو ہے پہلے جون میں ایک دفعہ یہاں پہ عوام کو گندوم مل چکا ہے ابھی آنا شروع ہے لیکن دو دفعہ پوری سال میں دو دفعہ یہاں پہ مل چکا ہے باقی گندوم کدھر جا رہے ہیں عوام کو پتہ نے غریب جو ہے یہاں پہ غریب جو ہے مر رہے ہیں اور جو ہے وہ اپنے جو ہے حیاء کی وجہ سے دامن ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے یہ اس کو پورا کیا جائے اچھا آپ یہ بتائیں گے کہ گندوم کی جو ہے ناقص جو ہے سپلائی کی حوالے سے آپ نے بتایا کہ اس حوالے سے گندوم کی جو ہے بہتر کوائلٹی یہاں پر فرہم کرنے کی حوالے سے گندوم کو بروقت مہنچانے کی حوالے سے آپ کی کوئی محکم خوراک یا عرباب اختیار سے کبھی اس حوالے سے بات ہوئی تھی نہیں سر ہے اس حوالے سے کوئی بات نہیں احتجاج کے ذریعے سامنے ان کو پہنچا انہوں نے کہا کہ آپ یہ طریقہ کہیں ہمارے پاس کوئی قرآد لے کے آ جائے تو اس طرح کریں گے کام حل کریں گے انہوں نے وعدہ کرتے وعدہ کرنے کے بعد پھر مکر جاتے ہیں مکر جاتے ہیں یہ بتائے گا کہ میں نے بھی اس تمام علاقے کا وزیڈ کیا بدقسمتی کے ساتھ جو ہے صحت کی سہلت وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے لیکن کوئی بھی یہاں پر نہ کوئی فانشنل ہے نہ کوئی ہسپیٹل یہاں پر فانشنل ہے تو ہیلت کے حوالے سے یہاں کے علاقے میں کنوں کے کن مشکلات کا سامنا ہے ہیلت کے حوالے سے دوائی نہ ہونے کے وجہ سے اور جو ہے ایمبولنس کے ہاں پہ ہے لیکن اس کے اندر جو سہولت ہے وہ بھی کیا ہے خستہالی کا شکار ہے وہ فیسلیٹیس نہیں ہے اس وجہ سے جو ہے سیرے جو مریض شدت کے ساتھ آ جاتا ہے وہ بدقسمتی سے روٹ کی خرابی کے وجہ سے راستے میں ہی وفات پا جاتے ہیں اور ڈیلیوری کا جو مسئلہ ہوتے ہیں ان کے لئے ہی ہوتے ہیں یا ماں وفات پاتی ہے یا بچے جو ہے ان کے لئے ضائع ہو جاتے ہیں نہیں رہتے اور دوائی بلکل یہاں پہ بلکل ہی نہیں ہے آتا ہے اور واپس چلے جاتا ہے اور جو درد کی شدت ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے دوائی بلکل یہاں پہ نہیں نہ ہونے کی برابر میرے ساتھ اس وقت اس علاقے کے اور نوجوان بھی موجود تھے ان تمام تر جو ہے مسائل کا یہاں کی علاقہ میں انہوں نے آلڑی ذکر کیا ہیلتھ کے حوالے سے انفرسٹرکچر کے حوالے سے وہ دیگر جو مسائل ہے ہم ان سے مزید جانتے ہیں کہ دیگر کیا مسائل ہیں اس علاقے کے اور وہ عرباب اختیار سے بھی کوئی توقع رکھتے ہیں کیا تیس سالوں میں تو انہوں نے کچھ نہیں کیا اس علاقے کے لئے کندس کے لئے خصوصا لیکن اب جو ہے پی ٹائی کی حکومت آئی ہے پی ٹائی کی حکومت سے ان کی کیا توقع ہے ہم ان سے بھی جانتے ہیں جی تمام تر مسائل کا جو ہے آلڑی یہاں پر آپ کے علاقہ میں کنیوں نے ذکر کیا اس کے علاوہ بنیادی دیگر کیا مسائل ہے عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ شمائل خان بھائی آپ یہاں آئے اور ہمارے مسائل سننے سننے کا تو ہمارے یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں عوام کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھا جائے تو یہاں پاکستان کا امپورٹن علاقہ ہے یہاں دفائیل یہاں سے بہت امپورٹن علاقہ ہے یہاں پہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا یہاں پہ انڈیا کا بارڈر بھی ملتے ہیں اور چائنہ بارڈر بھی ملتے ہیں تو یہ دفائیل یہاں سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس کے باوجود یہاں پہ یہاں کے جو لوگوں کو ادنے مشکلات کا سامنا ہے وہ گن کے ختم نہیں ہوتے پھر بھی ہم کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس میں سب سے بڑا ایشو سر ہمارے پاس ہے وہ تعلیم کا ہے یہاں کے الپی سی پہ ہمارے انجنئر اسماعیل صاحب نے بہت سارے ٹیچر لگایا ہوا ہے ساتھ ٹیچروں کو یہاں کے الپی سی پہ لگایا ہوا ہے اور وہ ابھی تک کہاں ہے کدھر کہے وہ ہمارے پاس نظر ہمیں ابھی تک نظر نہیں آیا ہے ہمیں ہر لحاظ سے مشکلات کا سامنا ہے بجلی کے لحاظ سے دیکھا جائے ہم نے دو آزار ستارہ آٹھارہ میں میں خود گیا ہے ابھی بھی میرے پاس قرادت کا کاپی ہے میں ادھر جعفر آباد کے لئے ٹرانسوار کے ایشو اور کھمبے کے ایشو کے لئے گیا تھا ابھی بھی قرادت کا کاپی ہے وہ ڈی سی عدیل ہیدار صاحب اس نے فارویٹ کر کے ایکسن سادک شاہ صاحب وہ پہلے ٹرانسوار ہو چکا تھا ہمیں وہ اس کا کوئی سنوائی نہیں ہوا ہے ابھی تک ہمیں خمبہ ملا ہے نہ ٹرانسوار رہا ہے اس کے بدلے میں ہمارے پاورہوز سے جو بجلی جاتے ہیں ہمارے یہاں پر غریب لوگوں کو پچیس تیس لوگوں کو ولنٹر کے نام پر یہاں پر ڈوٹیاں لگا رہا ہے ڈوٹی لے رہے ہیں ان سے اور اس کے باوجود ہمیں اس سے مفات کچھ بھی نہیں مل رہے یہاں سے اوپر بجلی ہے جاپر آباد تھانگ لاشت یہ تین گاؤں کے لئے بجلی بھی بند کیا ہوا ہے خمبے اور ٹرانسوار دینے کی بات دور کی بات ہے وہ اچھا بجلی بھی بند کر کے ابھی وہاں پہ ایک ٹرانسوار ہے وہ پتہ نہیں کبھی مہنے کے بعد جل جاتے کبھی پندرہ دن کے بعد جل جاتے تو ہمارے ارواب اختیار سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے اپنے بجلی یہاں سے دیا جائے کیونکہ جو لوٹ شیڈنگ ہوتے ہیں ہم لوٹ شیڈنگ کے خلاف نہیں ہیں لوٹ شیڈنگ بھی یہاں سے کیا جائے متعلقہ لیٹمنٹ سے کیا جائے لوٹ شیڈنگ ان کے جو مشنری ہے اسی حساب سے ہمارے لوٹ شیڈنگ بھی ہو جائے اور دیگر یہ تعلیم کے حوالے سے ارواب اختیار سے ہمارے یہی گزارش ہے کہ ہمارے جو الپی سی پہ جو ٹیچرے ہیں ان کو یہاں پہ لائے جائے یا ہمارے الپی سی خالی کیا جائے یہ بتائے گا کہ اب تک کی جو ہے وہ حکومت جو یہاں پر جو بھی پارٹی برسر اختیار آئی ہے انہوں نے اس علاقے کو جو ہے بوست اپ کرنے کے لئے کوئی عملی طور پر جو ہے اقدامات وہ نظر نہیں آتی ان کی طرف سے ابھی جو ہے کرننلی پی ٹی کی گورنمنٹ آئی ہے گلگیت برستان میں اور وفاق میں تو آپ کیا پی ٹی کی حکومت سے کوئی توقع ہے کہ اس علاقے کو بوست اپ کرنے کے لئے اس علاقے کی اشیوز کو حل کرنے کے لئے کوئی عمل اقدامات بھی کریں گے بہت شکریہ شمائل بھائی یہ آپ نے بہت اچھا بات کیا اقدامات بہت کچھ کیا ہمارے ساتھ پی ٹی حکومت نے پچھلے دنوں سیتابرار صاحب ایڈیشنل شیپ سیکریٹری نے ہمارے لئے ہائی سکول اور میڈل سکول دیا یہ پی ٹی گورنمنٹ نے بہت ہمارے ساتھ اچھا اقدامات کیا ہمارے یہاں کا جو ہائی سکول ہے اس کو کارڈ کے تلس لے گیا ہمارے میڈل سکول جو تھا ہمارے معزیز نمائندہ انجنئر محمد اسماعیل صاحب نے اس نے کارڈ کے اپنے گاؤں آبائی گاؤں میں غاؤلوں میں لے گیا تو پی ٹی گورنمنٹ کے ساتھ سے ہمیں یہی پائدہ ملا بہت کچھ ملا مہنگائی کے ساتھ ساتھ سر ہمارے جو اپنے جو حقوق تھا اس کو بھی کارڈ کے ہمارے بھی گلہ دبا کے انہوں نے اپنے جگہوں پہ لے گیا اچھا تو سعید شمس الدین کا بڑا دعویٰ رہا ہے کہ وہ اس علاقے کی ترقی و تعمیر کے لئے بڑے بڑے جو ہوئے جو اعلانات بھی کیے تھے الیکشن سے پہلے اور بڑے بڑے طور پر وہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ جو ہے سٹکون کا جال بچھایا جائے گا ہر گاؤں میں سکول جو ہے وہ لائے جائے گا بیروزگاری کو خاتمہ کیا جائے گا کیا آپ کو بیروزگاری کے اوپر خاتمہ نظر آ رہا ہے یا جو اعلانات کیے تھے شاید شمسدین صاحب نے بڑے بڑے ان کے اوپل کوئی آپ کو عمال دانامت نظر آ رہی ہے نہیں سر شمسدین سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ یہاں سے ووٹ لے کے جیتا تو نہیں ہے پھر بھی اس سے پہلے وہ ہمارے یہاں پہ پتہ نہیں دیڈیو رہا ہے ایڈی آئی رہا ہے اس دوران بھی اس نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا بہت اچھا سلوک کیا انتہائی اچھا سلوک کیا کیونکہ ہمارے جو ٹیچریں ہیں ان کو بھی آگے پیشے رکھنے میں شاید شمسدین صاحب کا بہت ہاتھ ہے اس میں تو ہم بھی اس کا مشکور ہوں ممنون ہے کہ اس نے ہمارے جو غلط آبائے کے ہمارے ٹیچروں کو ہمارے بچوں کو ہمارے جوانوں کو تعلیم سے محروم رکھے اس نے بھی اس میں بہت اس کا ہاتھ ہے ہمارے ٹیچروں کو الپی سی سے باہر رکھنے میں اس علاقے کے ایک اور مکین موجود ہیں ہم ان سے بھی مزید جانتے ہیں کیا آپ کا نام بتائے گا شبیر حسین شبیر حسین سب یہ یقیناً جو ہے میں نے بھی اس پورے علاقے کا وزید کیا اس علاقے کے جو ہے عوام آج بھی جو ہے تمام تر بنیادی سہلیات سے محروم ہے اور پتھر کی دور کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے یہاں پر تمام تر بنیادی سہلیات کا فقدان ہے چاہے آپ ہیلتھ کا دیکھیں چاہے آپ ایڈیوکیشن کا دیکھیں ہر جو ہے شبہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو علاقے کندس خاص طور پر یہ چھوگ رون ہے مرکز سے کندس کا یہاں کے مکینیم کو جو بنیادی سہلیات کے حالے سے ہمارے یہاں کے اس کے علاوات دیگر کیا مسائل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکال کے ہمارے یہاں پر وزیٹ کی یونین کونسل کندس میں سب سے پہلے یہاں پہ ایڈیوکیشن کا ایشیوز ہیں ایک میڈل سکول ہیں اس کو ہائی سکول کے نام پہ انہوں نے ہائی سکول میٹرک چلا رہے ہیں بڑا نام یہاں پہ میٹرک چلا رہے ہیں سائنس اور آرٹس بنیادی کوئی فیسلیٹیز یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے یہ تھے کندس چھوگروں کے علاقہ مکین جو کی جن مشکلات کا سامنا ہے ان کے حوالے سے اگاہ کر رہے تھے یہ یقیناً جو ہے کندس جو سنٹر کے جو تمام مکین ہیں وہ سابقہ جو حکومتوں سے اور جو کرنٹ گورنمنٹ سے بہت زیادہ نالا ہیں ان کے مطابق جو ہے کرنٹ گورنمنٹ نے بھی اور سابقہ حکومتوں نے بھی ان کی تعمیر و ترقی کے لئے کوئی عملی تدور پر اقدامات نہیں کیا چھے چھے بار جو ہے وہ اختدار میں آنے والے سیاسی نماندگان نے ان کی طرف کبھی مڑ کر تک نہیں دیکھا اور پی ٹائی گورنمنٹ نے بھی اس خطے کو تمام تر حقوق سے محروم رکھا ہے اور دیوار سے لگایا ہے اور پی ٹائی کی حکومت سے انہوں نے یہ فوری طور پر مطالبہ کیا ہے کہ اس علاقے کی تمام تر مسائل کو حل کیا جائے فوری طور پر ان مسائل کے خاتمے کے لئے وہ پی ٹائی کی حکومت عملی طور پر اقدامات ادا کرے اور جو منتخب عوامی نمائندہ ہے انجنئر محمد اسمائل وہ کردار ادا کر سکے کرے تاکہ جو سیاچن کے دامن میں بسنے والے اور یہ جو پاکستان کے بیوردی کے سپائی ہیں پاکستان کے لئے بہت بڑی قربانیاں ہیں ہر محاظن پر جو ہے اس دردی کے بہادر سپوٹ نے قربانی کی لازوال دستان رقم کی ہے وہ تمام تر جو ہے سوہلیات سے محروم ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کو جو ہے فوری طور پر جو ہے تمام تر زندگی کے بنیادی سوہلیات مہیا کیا جائے تاکہ ان کے جو ہے مستقبل کے جو یہاں کے میمار ہیں ان کو بہتر طور پر جو ایڈوکیشن کے فیسلٹی مہیا کیا جائے تاکہ پوٹنشل سے برپور اس خطے کے جو ہے وہ نوجوان جو کی پاکستان کے مستقبل کے روشن کی ستارے ہیں وہ مزید کے اپسلٹی کے ساتھ اس ملک کی تعمیر و ترقی کے ساتھ اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لئے اپنا اہم کردار ادا کر سکے اور اس کے علاوہ یہاں کی جو علاقہ مکین ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو علاقہ جو ہے یہ ہمیشہ فلٹ سے ایفیکٹ ڈرتا ہے تبقیران سال کے جو ہے پانچ سے چھے مہنا اس کو فوری طور پر ایمرجنسی بنیادوں پر جو فلٹ جو آیا تھا اس خطے میں جو ہے اس کے ملوے کو ہٹانے کے لئے فوری طور پر جو ہے وہ عملی اقدامات کرے اس کے علاوہ گاؤں کا جو اپری حصہ ہے اپر پارٹ ہے اس پر فوری طور پر پروٹیکشن وال تعمیر کیا جائے ریٹینی وال تعمیر کیا جائے تاکہ جو ایک سیلاب کا خطرہ رہتا ہے اور جس کی وجہ سے بہاری طور پر جانی و مالی نحسان پہلے ہو چکا ہے اس خطرے سے مزید اس علاقے کے مقینوں کو بچایا جا سکے اس وقت اپنے محضبان خان شمالی کو کیمرمن امتیاس علی کے ساتھ ست سمدر سے بارہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع خوبصت ترین بلند و بارہ پہاڑوں کی سرزمین بڑھ پوش چونٹیوں کی سرزمین اور فرق شفاف گلیشر کی سرزمین وادی کندس کی سای جاجت دیجئے گا اللہ حافظ